موسیقی یا یا ایک ہے آجان پریب پریبا آپ مثالی ہاتھ آپ کو گوھائی بڑھیں گے کسیر وقت ساتھی دیا گیا میرے مہتمنانبر کو اکساسے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کرم ہے کچھنے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نعز آ اور اپنے راستے میں نکلنے کی توتھر پیدا یہ دعوت کی نسبت یہ امبیاء اگرام کی نسبت ہے ہمارا عراب کا نکلنا یہ دعوت کی نسبت پر نکلنا یہ اللہ کے نبی کی نسبت پر نکلنا ہے اس لئے یہ ہمارا وقت بہت بہت تھی اور آگے بڑھنے بھائی دیکھو آگے جگہ خالی جزا کریں اس لئے ہمیں اپنے عوقات کی قدر کرنا ہمارا وقت زائق ہونے نبائے یہ وقت ہمارا اللہ کے راستے میں امانت تو امانت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پورا کا پورا حق ادا کیایا ویسے تو پوری زندگی امانت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں فرید لیا ہماری پوری زندگی امانت لیکن اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں جو وقت ہم فارق کریں یہ بہت دیتی ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ بننے کا زمانہ ہے بننے کے زمانے میں جتنا آدمی چاپ و چوبند رہے گا جتنا مستعید رہے گا اتنا ہی جو ہے اس کے اندر صفات آئیں گی اس کے اندر وہ صفات آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا اس لئے ہمیں تو ہر وقت اپنے اوقات کی قدر کرنی ہے ہمیشہ لیکن اللہ کے راستے میں اور زیادہ اس کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا جس کے اندر سب سے زیادہ وقت لگے تو وہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اسے ایمان بنے گا اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں آئے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ قادر ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے اور ہر چیز جس طرح سے بننے میں اللہ کی موتار ہے اسی طرح سے اپنے صفات کو ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی موتار ہے وہی چیز اللہ کے کنٹرل سے باہر نہیں ہے اس لئے چیزوں کا ہونا یا نہ ہونا چیزوں کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی کی دلیل کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے والے بن جائیں تو کم چیزوں میں بھی کم ازباب میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کر دے گا اور کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو عزت آفیت برکت اور رحمت عطا فرمائے اور آخرت میں اصل کامیابی تو آخرت کی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس ہو کامیاب پچھلے سب سے بنیادی محنت ایمان کی محنت اور ایمان چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز دو دن میں پانچ وقت فرض ہے چوبیس گھنٹے ہم ایمان تو جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے تو ایمان کا سیکھنا چوبیس گھنٹے فرض ہے کہ چوبیس گھنٹے ہم ایمان کی محنت کریں ہر وقت ہر لمحے اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ رہا ہو اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہمارے دلوں میں سے پاسک یقین نکلتا رہے اس لئے کہتے ہیں کہ ایمان کی جگہ دل ہے اور دل کبھی دل جو ہے کہتے ہیں عربی میں کلب 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 کہتے ہیں ایسی چیز جس میں ٹھہراو نہ ہو کلب جس میں اس طرح سے ایمان میں کوئی ٹھہراو نہیں ہے محنت کریں گے ایمان بڑھے گا محنت چھوڑ جائے گی ایمان کر جائے گا اس لئے ایمان کی محنت میں ہم مستقل طور پر لگے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ایمان بنے گا تو ہمارے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرموگاداری کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر ہمارے اندر جس کا شوق پیدا ہوگا کہ کون کون سے عامال ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا ہے جیسے نماز تمام ایمان میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا یہ پسند ہے تو پھر نماز کا شوق ہوگا تو نماز ہم پڑھیں وقت پر نماز کی پابندی کا احتمام ہو اسی طریقے سے اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے تذبیہات کی پابندی ہے ان ساری چیزوں کا ہمیں احتمام کرنا ہے اس لئے اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم ان سب چیزوں کا احتمام کریں نکلنے کے زمانے میں ہم جس طریقے سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے گھنٹوں فضائل کا یہ تعلیم میں ہم بیٹھتے ہیں تاکہ عامال کی فضیلت ہم کو پتہ چلے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی مجلس ہے تعلیم کے اندر بیٹھ کر کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے غیب کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے جنہ دوزہ قابل خشر فریشتوں کا نظام اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اس کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جب ہمارے اندر فضائل کا شوق پیدا ہوگا تو پھر عمل کرنے کی ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم عمل کریں تو اسی کے ساتھ ساتھ مسائل کب سیکھنا بھی ضروری ہے فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اندر عمل کرنے کا شوق تو پیدا ہو جائے گا لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے لائن کے مسئلے کو نہ سیکھیں کہ عمل کرنا لیکن عمل کیسے کرنا نماز پڑھنا لیکن نماز کیسے پڑھنا حضور کیسے کرنا رکو کیسے کرنا سجدہ کیسے کرنا یہ بھی سیکھنا ہے جی جس طریقے سے فضائل کی تعلیم کے اندر خلقوں میں بیٹھ کر کے ہمارے اندر عمل کے فضائل کا شوق پیدا ہو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی شوق پیدا کرنا ہے کہ ہم مسائل کو سیکھیں ہم مسائل کو سیکھیں ہم جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھیں تو اس لیے علم کا شوق پیدا کرنا ہے فضائل والا علم بھی ہو اور مسائل والا علم بھی ہو اور علم کا شوق پیدا ہوگا کب جبکہ ہمارے اندر اپنی جہالت کا اقرار ہوگا جس لئے کہتے ہیں کہ اپنے جہال کا اقرار کرنا آدھا علم ہے اور پوچھ پور کر چلنا یہ پورا ایک ایک بات پوچھیں ایک ایک بات کو پوچھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بات نہیں جانتے جاننے والے سب پوچھو تو اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو بدرگو ہمارے اندر علم کا شوق پیدا ہو اور ہمارے اندر ذکر کا بھی شوق پیدا ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا دھیان ہو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہمارے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے اگر یہ ذکر کی محنت نہ کی گئی تو نماز میں بھی اللہ کا دھیان نہیں رہے گا اس لئے حضرت محمد جس سے حرمائے کرتے تھے کہ ہر رکرہ میں تین مرتبہ دھیان آئے اللہ دیکھ رہا ہے رکومیں سجدے میں قیام میں اور بھی مشق ہے تو میرے بھائیو دوست وزرگو یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے چاہ جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان ساری چیزوں کی عملی مشق کریں عملی مشق کریں تاکہ ہمارے اندر یہ صفات آئیں اور ان صفات کے ساتھ ہم جب چلیں گے تو یہ صفات بھی لوگوں میں منتقل ہوں گے علم اور ذکر کے ساتھ چلیں گے تو علم اور ذکر لوگوں میں منتقل ہوگا ورنہ جہال کے جہالت اور گمراہی پھیلے گی لہم سب کی حفاظت محنت صحیح روح پر نہیں ہوئی تو جتنی محنت کریں گے تو بجائے علم کے جہالت پھیلے گی گمراہی پھیلے گی اس سے کتنا نقصان ہوگا اس لیے حضرت منا اس طرح الارے نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دائی کی مثال سورج کی طرح ہے دائی کی مثال سورج کی طرح ہے حانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے دائی کی مثال ایک چراب کی طرح دیا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دائی ہیں اور چمکتا ہوا چراب ہیں ایسا چراب جو چمکتا ہوا سورج نہیں کہا چراب کہا کیوں روشنی قسم زیادہ ہوتی ہے سورج میں کے چراب میں لیکن جہاں چراب فرما مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ چراب اس لیے کہا کہ ایک چراب سے دوسرا چراب جلائے جا سکتا ہے لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بات جی تو اللہ کے نبی ایک شراب تھے مہنہ شروع کی تو پوری مہنہ پوری زندگی کی مہنہ کرنے کے وقت سے ایس سالہ زندگی میں جو مہنہ کی ہے تو حجت الویلہ کے موقع پر سوہ لاک صحاب اکرام موجود تھے سوہ لاک شراب ایک شراب سے سوہ لاک شراب دائی سے دو دو سے چار دائی بنتے رہے اور پھر وہ کام کرتے دیں اور کام بلٹکنا ہی ہوتا گیا پیلتا گیا لیکن یہاں پر حضرت پر حضرت حضرت فرمایا کہ دائی کی مثال سورج کی طرح ہے اور سورج کے اندر تین صفات ہوتی ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ تین صفات ہونی چاہیے دیکھ تو یہ کہ سورج کے اندر نورانیت ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے سورج نورانی ہوتا ہے روشنی ہوتا ہے سورج جب نکلتا ہے تو سارے اندھیرے خط ہو جاتے اور جیسے جیسے اوپر آتا ہے تو اندھیرہ اندھیرے کا نام نشان کتا اتنی روشنی اس کے اندر چمک نمک ہوتی ہے کہ سورج بھی اگر چھت میں ہو تو اس کے اندر سے بھی روشنی کمرے میں آجا ہو تو ایک صفت سورج کی یہ ہے کہ اس کے اندر روشنی ہوتی نورانیت ہوتی اور دوسری صفت سورج کی یہ ہے کہ سورج جو ہے ایک جگہ نہیں رہتا چلتا رہتا اس میں ٹھہرا ہو نہیں ہے بلکہ چلتا رہے گا مش مش سے نکلا پھر کوئی دیر اور اوپر آیا اور اوپر آیا سر پڑ آیا اب پھر جا کر مغرب میں ٹھو تو ٹھہرا ہو نہیں دائی کے اندر بھی ٹھہرا ہو نہیں تو اس کے اندر فکر ہو اور اس کے اندر ہمیشہ حرکت ہو جیتے ہیں حرکت پر برکت تو حرکت کریں گے تو برکت ہوگی اور ویڑ گئے تو خطر اور تیسری صفت سورج میں یہ ہوتی ہے کہ سورج سب کو نفع پہنچ جاتا ہے لیکن بدلے میں کسی سے کچھ نہیں لیتا بدلے میں کسی سے کچھ نہیں لیتا آج کب سورج انرجی کی پر مہیند ہو رہی ہے سولر انرجی تو سولر انرجی کا جو سسٹم لگاتے ہیں نا تو اس کا تو خرچ ہوتا ہے لیکن جو سورج کی روشنی آتی ہے اس کا بھی بلاتا ہے نہیں الیکٹر بلائے گا ہوتر بلائے گا سارے بلائیں گے لیکن کہ سورج کبھی بھی آئے گا نہیں تو سورج تو سب کو نفع پہنچ آئے گا لیکن بدلے میں کچھ نہیں لے گا اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو بزرگو دائی کے اندر یہ تینوں صفات ہونی چیئے ایک تو یہ اس کے اندر نورانیت ہو روشنی کیسے روشنی آئے گا ہمارے اندر تو ظلمت ہی ظلمت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے اندر کوئی نورانیت نہیں ہے انسان کے اندر بلکہ اس کے در ظلمت ہے ہاں انسان کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے نقص ہے اتنا نقص ہے کہ جو چیز ہم سے ٹچ کر جاتی ہے نا تو اس کا دام بھی کھڑ جاتا ہے ہزار روپے میٹر کا کپڑا لے اگر اتار دیا تو اس کی قیمت گھ جائے کیوں کساب سیکن اند ہو گیا گاڑی بہترین خریدی ایک دن استعمال کیا کساب سیکن اند ہو گئی تب اس کی قیمت گھ جائے اتنی بہترین چیز ہم کھاتے ہیں جسم میں جانے کے بعد اس کی حالت کیسی ہو جاتی شرب چوز پانی پیا زاد سے تو ہمارے اندر ظلمت ہے ہمارے اندر گندگی ہے نورانیت کیسے آئے گی تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اپنی ذات کے نورانیت جناب رسول اللہ کے طریقے جتنا ہمارے زندگی میں جناب رسول اللہ کا سنت طریقہ ہوگا اتنی ہمارے کا نورانیت آئے گی تو ہمارا دیکھنا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق ہمارا سننا ہمارا بولنا اُجھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب سنت کے مطابق ہوگا تو گویا کہ ہماری پوری زندگی نورانیت والی بن جائے کہ اللہ کے نبی کے ہر طریقے میں نورانیت ہے اس کے اندر نور ہے جی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی نورانیت آ جائے تو ہم سنتوں کا احتمام کریں اس لئے اللہ کے راستے میں نکل کر کے سنتوں کی عملی مشکر آئی جاتے ہیں کھانے کا سنت طریقہ سونے کا سنت طریقہ سفر کا داقل ہونا مزد میں نکلنا چپل پہننا اس کا سنت طریقہ کیا ہے اس کا خوب مذاکرہ ہو تاکہ چوبیس گھنٹے کی عملی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے جتنا آسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو دین بنا دیا آدمی سوتا ہے تو آرام کے لئے سوتا ہے لیکن سونا سنت کے مطابق ہو تو سونا بھی دین ہو گیا سنت کے مطابق اگر سوئے گا تو ہمارا پانچ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ سونا یہ دین ہو گیا کتنی بڑی بات کھانا اپنی ضرورت کے لئے کھا تھا لیکن سنت کے مطابق اگر کھائے تو ہمارا کھانا بھی دین ہو گیا پینا بھی دین ہو گیا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھر سواری روز ہم سفر کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق ہم بسم اللہ کر کے سواری پر سوار ہوں الحمدللہ پڑھیں سواری کی دعا پڑھ لیں تو ہمارا سفر اب یہ سنت کے مطابق ہو گیا تو ہمارا سفر بھی دین ہو گیا اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہمیں اس بات کی مشک کرنی ہے کہ ہم سنتوں کا احتمام کریں سنتوں کا مذاکرہ کریں سیکھیں ایک ایک بات دعوت کے اندر بھی سنت کیا ہے یہ بھی سیکھیں اس لیے دعوت کے اندر حکمت ہے دعوت بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خودو اللہ سبیل ربی کا بالحکمتی والماؤ عزت الحسن لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ حکمت پہلے ہے پہلے حکمت ہے تو حکمت سیکھو حکمت کیا ہے کہ کون سے وقت میں کیا بات کرنا گش میں کیا بات کرنا عمومی بیان ہو رہا ہے تو اس میں کیا بات کرنا عمومی گش میں خصوصی ملاقات میں مستورات میں اگر بات کرنا ہو عمر میں زیادہ ہیں کوئی تو ان کو کیسے دعوت دینا جی نوجوان کو کیسے دعوت دینا یہ سنت سیکھنا ہے اللہ کے نبی کہ سیدھر سے ہم کو یہ بھی ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کیسے دعوت دی ہے تو ہم کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ دعوت میں کیا سنت ہے کیا طریقہ آپ بنائے گا اس کا بھی خوب مذاکرہ خصوصی ملاقات ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر سورہ والاسر ادن الانسان اللہ فی خزر ایک چھوٹی سی سورہ نادل فرمائیں جس میں چار آیتیں اور سورہ بقرہ بھی نازل فرمائیں جو ڈھائی بارے کی تقریبا سورہ ہے لیکن جو سورہ بقرہ میں ہے وہ والاسر میں موجود ہے حضرت امار شاہ فی کا قول ہے کہ اگر سورہ والاسر اندر الانسان نازل ہو جاتی تو پورا قرآن کی ضرورت نہیں تھی کیوں کہ جو کچھ جو قرآن میں ہے وہ والاسر میں آ گیا یہ حکمت کیا مطلب وقت ہے تو سورہ بقرہ پڑھو وقت کم ہے تو والاسر پڑھو تو اب یہ گشت کے اندر اور دعوت کے اندر ہمیں یہ حکمت سیکھنا ہے کہ کیسے دعوت دینا دکان پر گئے مصروف ہیں بازار میں پھر لگی ہوئی ہے اور دکاندار آپ کا اکرام کی وجہ سے سارے لوگ کو چھوڑ کر کے آپ سے مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا اور آپ نے ہاتھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے مسافہ کیلئے ہاتھ پکڑا تو اب جو ہے اب ہاتھ اب لمبی بات کرتے چل جائے اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اب سب دیکھ رہے ہیں تماشاں تو مسافہ کے حکمت یہ ہے کہ مقتصر بات کی جائے اور اس کے بعد سلسل کہا جائے کہ بھئے آپ مسئلت سیکھنا ہے یہ حکمت ہے اگر کوئی فرصت میں بیٹھا ہے تو کوئی حقوق دین کی ایمان بکھو ایمان کا مزاکرہ اللہ کی خدرت اللہ کی بڑائی بولو تو اس لئے سنتوں کا احتمام ہو سنتوں کی عملی مشق ہو اس کو معلوم کیا جائے پوشا جائے کہ ایک ایک چیز کی سنت کیا ہے اس لئے پوشنے کا جذبہ ہو پوچھو جو بات نہیں جانتے اس کو پوچھو بار بار پوچھو تو پوچھنے سے ہمارے در طلب طلب آئے گا یہ نہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں اور کر لیتے ہیں یہ گزر کے ایک مطلب فرما رہے تھے کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے طالب ایک ہوتا ہے پانیا اور ایک ہوتا ہے ناقب طالب طالب وہ ہوتا ہے جس کے در طلب ہے جاننے کا عمل کرنے کا طلب اس کی طلب کی ہوتی ہے گڑتا ہے دیکھیں پانے سیکھ لیا بس اس کے بعد سے وہ رکھ گیا اور اس کے عادت کوئی طلب کی نہیں کہ بھئی ہم تو جانتے ہیں کھانے سونے کے عذاب سیکھ لیا نماز سیکھ لیا بس ہو گیا ورنس سیکھنے کے لیے پوری زندگی پڑھ لیے پوری زندگی پڑھ لیا تو کھانے کہ جس کے در کنات آ گئی کہ ایک موقع پر آ کر کہ اس کی گاڑی رکھ گئی تو اس کے در ترقی نہیں اور ایک ہوتا ہے ناقب تنقیق کرنے والا ایسا کیوں ایسا کیوں ہر چیز کی دلیل مانگے گا تو ہر چیز کی دلیل ہے لیکن دلیل دینے والے بھی ہونے چاہیے ایسا علم اب آپ کو دلیل سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کرے گی تو بہت سے چیزیں ہیں ہم کی تو دلیل نہیں ایک کو تو ماننا ہے تو تنقیق کی وجہ سے بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف آدمی جاتا ہے تنزلی کی طرف جاتا ہے اس لئے ان تین قسم کے آدمیوں میں ہمیں کیسا بننا ہے والد طلب جس کے اندر طلب ہوگی وہ ترقی کرے گا حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بہت کم عمر تھے پورا واقعہ حکایت صحابہ میں حضرت شیئر نے لکھ دیا کہ ابھی کم عمر تھے بچے تھے حضور اباق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک انساری صحابی سے انہوں نے کہا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور علم کا بہت 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 بزانہ صحابہ اکران کے اندر موجود ہے کیوں نہ ہم ان سے علم سیکھیں ہم جو ہیں علم سیکھیں تو وہ تو تیار نہیں ہوئے لیکن یہ تیار ہوگئے اور انہوں نے ایک ایک حدیث جہاں سے بھی ایک حدیث سیکھنا جاتے تھے کئی سفر کر کے ویلوں کا سفر کر کے جاتے تھے کسی کو ایک حدیث مل گئی آج تو ہمارے یہ کتنا آسان ہوگیا کہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہوگئے سارا علم ایک جگہ جمع ہوگیا جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کے عادی قدر نہیں کرتے ایمان آسانی سے مل گیا تو ایمان کی قدر نہیں کہتے ہیں کہ حضور اباق خلاصم جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں آرام فرما دیتے ہیں اور اس وجہ سے کہ حضور اباق خلاصم کے رات کا عمل دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی تحجید کے لئے اٹھے اور وہ بھی اٹھے اور انہیں فورا وضو کا انتناب دیا پانی راکر کر رکھ دیا تو وضو کر آیا اللہ کے نبی بہت پرش ہوئے اور ان کے لئے علم کی دعا کی اللہ تعالیٰ کو علم اتا تھا تو کیسا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو اتا فرمایا کہتے ہیں ایک موقع پر حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پوچھا جو کہ امیر المومنین تھے کہ اے امیر المومنین مجھے وضو کرنے کا وہ طریقہ بتائیے جو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اب اتنا بڑا عالم پورے قرآن کی تفصیل تفصیل لکھ ڈالی اور اس کے بعد اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی حضرت علیہ وسلم وضو کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں تو وضو کرنے کا طریقہ بنا تو حضرت علیہ وسلم کو وضو کرایا لیکن طلب طلب کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہمیں معلوم ہو جو ہم کو نہیں معلوم تو طلب جب ہوتی ہے تو ایک ہی بات آدمی بار بار معلوم کرتا ہے بار بار سیکھتا ہے بار بار پوچھتا ہے تو ترقی کرتا ہے جی اس لئے ایک موقع پر حضرت علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور ایک میواتیاں کو وضو کرا رہا تھا اور بڑے عالف اس زمانے کے ہم بول رہے تھے کیوں بول رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے ہمارے بولنے پر اللہ تعالی ہدایت کو پھیلاتے ہیں ہمارے سننے پر ہر عمل میں نیت ہے ہاں تو کہتے ہیں کہ تین درقی نیت ہوتی ایک ہوتی ہے نیک نیتی اور ایک ہوتی ہے بد نیتی اور ایک ہوتی ہے بے نیتی تو نیک نیتی تو اٹھیک ہے اور بد نیتی تو بہت بری چیز ہے اور ایک بے نیتی بغیر نیت کے آدمی کام کرتا ہے نماز پڑھا رہا ہے لیکن کوئی نیتی نہیں عمل کر رہا ہے لیکن کوئی نیت نہیں تو نیت نہیں تو اس کا ثواب کیسے ملے گا تو حضرت مولا علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ اس وقت جو عمل ہو رہا ہے اس کا اپنی نیت کو ٹھیک کریں اپنی نیت کو ٹھیک کریں اس میں واضحی سے کہا نوجوان سے اس سے کہا کہ دیکھو تم یہ نیت کرو کہ یہ اللہ والے بزرگاتی ہیں اللہ والے ہیں اور میں ان کو وضو اس لئے کرا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے وضو کرانے پر اللہ تعالی ہماری مغفر کر دی یہ تمہاری نیت ہونی چاہیے لیکن کہا کہ اگر میں یہ نیت کرو تو میں ہلاک ہو گیا اگر یہ نیت میری ہوئی تو میں تو ہلاک ہو گیا اس لئے تمہاری نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ وضو ہیں ان کو میں وضو کرا رہا ہوں ان کے خدمت کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہماری خدمت کو قبول کر کے ہماری مغفر کر دے یہ تو تمہاری نیت ہونی چاہیے لیکن میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ جیسا یہ سمجھ رہا ہے میں ویسا نہیں یہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے یا اللہ جیسا یہ گمان رکھتا ہے نا مجھے ویسا کر دے میں تو ویسا نہیں ہوں لیکن آپ کر دیں اس کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیں تو دونوں کی عمل اور نیت کتنا فرق اور حضرت مولانا منظور نمانی صاحب سے فرمایا کہ تم یہ نیت کرو کہ ایک موقع پر حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علیتوں سے پوچھا کہ مجھے وضو کرنے کے وہ طریقہ بتائیے جو آپ نے حضور اپاعت قسم سے سیکھا ہے تو آپ اس نیت سے ہم کو وضو کرتے ہوئے دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے وضو کرنے میں کوئی ایسی بات پتا چلے جو کہ ہم کو نہیں معلوم تو تینوں کی نیت ٹھیک کرتے ہیں جی کہاں سے بات چل رہی تھی بھائی یاد ہے سنت کے مارے میں سورج کی صفات ماشاءاللہ تو سورج کی مثال جو ہے تین صفات ہیں جس میں پہلی صفت نورانیت ہے اور وہ نورانیت ہمارے اندر کیسے آئے گی جب ہمارے اندر سنتوں کا احتمام ہوگا اس سے سنتوں کو خوب سیکھا جائے خوب کی عملی مشک کی جائے ایک ایک بات معلوم کیے جائے آج کل تو بہت سی کتابیں آگئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دعاوں کا سیکھنا ہے تو حسن حسین دعاوں کی کتاب ہے اس کے اندر بہت سی دعا ہیں کرلا کی جماعت آئی ہے کرلا کی جماعت جو آئی ہے کل کام کر کے کرلا کھڑے ہو جائیں کون کون ساتھی ہیں بی بی جا پول اچھا کھتے ساتھی ہیں کھڑے ہو جائیں مارس پین ساتھ لے جاتے ہیں باقی آگئے باقی آگئے آجائیں آجائے بھائی شاہر بس پاس سات منٹ اور تو میرے بھائیو دوست و بزرگو ایک صفت لیے ہم سیکھتے نہیں ہیں اسی لئے اصولوں کو بھی سیکھنا ہے دعاوت کے کام میں اصول کو سیکھنا ہے ایک بہت آزم آئی بھائی شاہر سہی میں نے سنا کہ مرکز میں کہ ایک جماعت گئی کسی بھولک میں اور وہاں جا کر کے قیام کیا تو وہاں کے ایک ساتھی نے آ کر کے کہا کہ ہم آپ کو اپنے گھر میں دعاوت 600 افریقہ کا واقعہ ہے کہ ہم آپ کو گھر میں آپ کی دعوت ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنا نیا مکان خریدہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت قبول کر لیں اور آپ ہمارے ہاں آگر کے کھانا کھالیں اور وہاں پر عمید صاحب سے کہا کہ ایک جگہ فکس کر دیں جہاں پر ہم نماز بڑھا کریں تو کیا ہمارے ساتھی نے کہا کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے ہمارے بڑے یہ نہیں کرتے اور حضرت عبنائی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ بھی معاملہ آیا کہہ کے تو سنت ہے کیا کہا کہا کہ آپ مکان میں چلیں کھانا کھالیں اور جگہ فکس کر دیں تو اللہ یہ حضرت عبنائی صاحب کیا فرماتے ہیں کہیں یہ تو سنت ہے حضرت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام اپنے گھر میں لے جاتے تھے کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ایک جگہ فکس کر دیں نماز کے لئے لوگ ہم نے تو پوچھا بھی نہیں اب بغیر پوچھے کہہ دیا کہ ہمارا کام بھی نہیں سنت کا بھی اتنا رو گیا اب پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی اب عبنائی بھی کر دیا اپنے بڑھوں کو بھی کہ ہمارے بڑے نہیں کہہتے ہی ساتھ جی میرے بھائیوں دوت بھائیوں کو بہت سکر کی ضرورت ہے بہت چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے ایک ایک بات معلوم کرنے کے لئے یہ جو یہ جو زمانہ ہے نا آپ کا ایک ایک دو دو دن یہاں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدداری نصیب فرمائیں ایک ایک مجلس بڑی قیمتی ہے یہ باتیں ہم کو کہیں ملے گے نہیں ایک مجلس اتنا قیمتی ہے کہ ہم کو تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے سب کسان نے پاس ایک دائری اور ایک قلم ہونا چاہے تاکہ نوٹ کریں حضور معامل صاحب کا بیان میں نوٹ کرتا تھا میں نے کہا آپ کا بیان میں پہنچہ نوٹ کیا کرو ہر آدمی بخاری اور مسلم نہیں ہو سکتا کہ بیٹے بیٹے ہزار لاکھوں حدیثیں یاد ہو گئیں تو اللہ تعالی نے ان کو ان کو وہ ملکہ دیا تھا تو آج ہمارے پاس فاہم جب سنیں گے نہیں تو سنیں گے کچھ اور بولیں گے کچھ تو بدنامی ہوگی تو یہ بات سیکھنا ہے دوسری بات یہ کہ دائی کے اندر حرکت ہونی چاہے ایک جگہ نہیں چلتا رہے اس کے اندر دائی کے اندر تو یعنی کیا کہتا ہے وہ کوف ہے نہیں حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت الدارے کے پاس کچھ لوگ آئے جماعت آئی اور جماعت نے کہا کہ حضرت ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہم کو بے وقوف کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں کیا ہیں کہ کہ ہاں صحیح کہتے ہیں کیا کہا کہ ہاں صحیح کہتے ہیں کیوں وقوف بے وقوف وقوف کس کو کہتے ہیں عربی میں وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو اور بے وقوف کا مطلب جس کو ٹھہراؤ نہ ہو تو بے وقوف ہیں بھئی بات سمجھ میں آئی ارے سمجھ میں آئی بات نا ہاں آدم بے وقوف ہے مطلب ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہیں ہم چلتے رہیں گے ہم ایک لگا یہاں ہیں ایک یہاں پر رہے ہیں مقام پر ہے تو مقام پر بھی ٹھہراؤ نہیں مقام بھی کام میں حرکت کرتے رہیں گے ہاں یہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ دائی کی صفت ہے تو ہمارے در حرکت ہو تو حرکت بند ہو گئی تو فکر ختم اور فکر ختم تو کہتے ہیں نا بے فکری دائی کی موت اور تیسری صفت یہ ہے کہ دائی جو ہے نا سب کو نفع پہنچائے گا لیکن کسی سے امیع اکرام کی مثال حضرت فانی بھائی سے اکثر دیتے ہیں کہ دعوت کی مثال بارش کی طرح ہے تو بارش کا مطلب کثیر تعداد میں نفع پہنچانا بارش جہاں برزے گی تو سب کو نفع پہنچائے گی کہیں کھیتی کنا کہیں جو ہے کھیتی اک گئی وہاں درخت آگئے پھل آگئے اور کہیں جو ہے پانی جمع ہو گیا تو وہاں کوئے کا انتظام ہو گیا دالاب ہو گیا تو جہاں بھی بارش ہوتی ہے عام طور پر لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے جی بارش تو اس یہی مثال دائی کی ہے کہ دائی جہاں جائے نفع پہنچائے لوگوں پر بات جائے لوگوں کے خوش آمد کریں ان کو محبت سے پیار سے شفقت سے ان کو مزید میں لے کر کیا ہے یہ ابھی اکرام کی صفت بتائی ہے اس لئے سارے ابھی اکرام سے عمومی گشت کرائے گیا ان کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اپنی عوم کو دعوت دیتے تھے وہ کیا کہتے تھے ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں کیا ان عزیہ اللہ علاللہ اس کا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بدلہ لیں گے تو اس لئے ہم جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں چاہے اپنے مقام میں تین دن کے لئے چالیس دن کے لئے اپنے ملک میں یا کسی دنیا کے کونے میں جائے لیکن ہمارا کام لوگوں کو نفع پہنچانا اور بدلے میں بدلے میں کچھ نہیں لینا بلکہ دل میں ارادہ بھی نہ ہو کہ کوئی ہماری بدد کرے کوئی ہمارا ساتھ دے ہم تو اللہ کے لئے نکلے ہیں میرا اللہ میرے لئے کافی ہے ایک منطبہ ایک کارگزاری جارڈن کی سنائی گئی یہی پر اسی آج سے دو سار پہلے کی بات بتا رہا ہوں اسی مزدد میں کہ حضرت بنا سعید خان صاحب انہوں نے کہا پہلی جماعت وہاں گئی ہے اور جماعت نے جا کر کے وہاں کام کیا پہلی مرد جماعت کی تو جانتے نہیں تھے کہ جماعت کیا ہے یہ لوگ جاتے تھے گش کر کے لوگوں کو لے کے آتے مسجد میں بھی ٹھاتے سیکھنے سکھانا ہوتا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس ملک کا اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو اس نے ان لوگوں کو بلایا مسجد میں تو جماعت کے ساتھوں کو بلایا اپنے محل میں اور بلا کر کے ان سے پوچھا کے بھی تم کیوں آئے اور انہوں نے اپنے بات بتائیں ہم کیوں آئے ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں خرچ پہلے بہت چلتا تھا ابھی تو سب خاموش ہو گئے اور انہوں نے پہلے بہت بلتے تھے کہاں سے پیسہ آتا ہے میں گیا تھا ایک مدر سوڈان پہ اچھی سار پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو بے ایک سادھی جماعت میں ہی نکلا ہوا کہاں سے پیسہ کہاں سے ملتا میں گیا تو اپنا پیسہ لگیں گئے تھے اور چھٹی بھی چھٹی بھی لیں اور پیسہ بھی لگا کتنا ہم گئے اتنا پیسہ ہمارا خرچ ہوا کہاں کے ہم نے سنا آئے کہ پیسہ بھی ملتا ہے باہر کہ بے ہم کو تو نہیں ملتا میں گیا اچھا تو یہ باتیں بہت بڑھائی گئی تھیں اور یہ جنہوں سے وہ کہتے تھے بہت زیادہ اس کو کہتے جواب بھی دیتے تھے کہہ کے ساتھ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہوں کو پیسہ ملتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ تم بھی آپ تم کوئی پیسہ ملے گا ہم تو عام دعوت دیتے ہیں اگر کچھ کو پیسہ ملتا ہے کہ میں کنتمت جانے آدم ہو جانے تو ہمارا شیئر کم ہو جائے گا تو ہم تو ایسی عمومی دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ نکلو تو سب کو پیسہ ملے گا اور بات نہیں کیا کیا باتیں کہی جاتی تھی بہرات تو انہوں نے اسے بہت سے سوالہ کچھ ہے جواب دیا بہت خوش ہوئے کہ اتنا پیسہ خرج کرے کہ اس ملک میں آئے آپ پیسہ میں کوئی مقصد نہیں صرف دین کی رزبست سے آئے تو بہت خوش ہوا اس نے بہت بڑے اماؤن ایک لاکھ دینا بیا دینات اس کو دیا اس نے کہ آپ کو میں جو ہے آپ کو حدیعہ دیتا ہوں آپ میری طرح سے لے کے جائے تو اب وہ باشا ہے ملک کا اب اس کی دینا اس کا حدیعہ کو انکار کر دو کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے تو پیسہ تو لے لیا اور اس کے بعد سے مشورہ کرنے لگے کیا کر رہے ہیں تو مشورہ کرنے لگے تو مشورہ کرنے میں ساتھوں سے یہ تیہ بہت ہوا کہ بھی دیکھو اسی مسجد کے بازوں میں وقت بوڑتا ہے ایسا وقت سے مسجدوں کا خیر کیا بہتے ہیں خیر کی کام جو ہوتے ہیں غریبوں کو فلاہی کام اس کے لیے وہاں لوگ چندہ دیتے تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا مشورہ سے یہ تیہ کیا کہ بھئی یہ پیسہ تو بادشاہ نے دیا لیکن ہم کو تو پیسہ نہیں لینا ہے اس لیے پورا کا پورا پیسہ اور اپنی طرح سے کچھ پیسہ اور جمع کر کے وہ پورا کا پورا پیسہ وہ جو وقت بوڑت تھا نا فلاہی کام فلاہی تنظیم تھی وہ بھی حکومت کی طرف سے ٹائم کی ہوئی تھی ان کو دے دیا اور نام لگ دیا بادشاہ کا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ جو ہے اتنا پیسہ دیا گیا اور جمع کر کے جلی گئی اب بادشاہ سلسے دن صبح میں پیپر آیا تو دیکھا بہت بڑی ہیڈنگ میں کہ اس ملک کے بادشاہ نے فلاہی تنظیم کو اتنے راکھ روپے دیے تو بادشاہ کو بڑا تاجوبے ملے تو کچھ پیسہ نہیں دیا کہ کہاں سے آیا پیسہ تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا تو بھئی پھر لوگوں سے پوچھا کہ یہ پیسہ کس نے دیا کہاں سے کہیں کہ جو جماعت آئی تھی وہ جماعت جو آئی تھی تو انہوں نے پیسہ جماعت کیا اور آپ کے نام آپ کا نام دکھا دیا کہ آپ وہ بادشاہ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک میں یہ جو جماعت آئی ہے اس جماعت کے لئے سارے مزیدوں کو کھول دیا جائے کوئی ان کے لئے رکاوٹ نہیں ہر جگہ یہ جا کے جماعت جا کے کام کرے آج بھی کام ہو رہا ہے جی یہ ہے اس جذبے کے ساتھ ہم کام کریں گے تو پتہ نہیں کتنا لوگوں کے ہم کام کے پھیلنے اور کام کے کھلنے کے راستہ بنے گا یہ ہمارے بڑوں کی بزرگوں کی قربانی ہیں لیکن آج ہماری بے اصولی سے کام بند ہو جا رہا ہے جی ہمارے کیا کہتے ہیں گفلت ہماری اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لئے میرے بھائیوں دوستوں کو اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم ان سب چیزوں کا خوب مذاکرہ کریں خوب دھیان کے ساتھ تذبیحات کا احتمام کریں یہ تین تذبیحات بتائی جاتی ہیں نا تیزرہ کلمہ دوری شریف استقبار دھیان جمع کے سبحان اللہ اللہ پاک ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ پہ دیکھ ہمارے بزرگ نادی رسولان صاحب فرماتے ہیں اگر چالیس دن تک دھیان کے ساتھ اگر ہم نے ان تذبیحات کو پڑھ لی تو ہمارا دل اللہ کے عشق سے چلنی ہوئے بغیر نہیں رہتا یہ وہ کا جملہ ہے اللہ کی عشق اور معامل دل میں آ جائے گا قرآن کی دلاوت پر ہے تو یہ دھیان سے پڑھیں کہ ہم قرآن اللہ کو سنا رہے ہیں اس کا مطلب سیکھنے کی کوشش کرنے اس لئے میرے بھائیو دوستو ان سب چیزوں کا خوب احتمام کیا جائے اور جو مجلسیں یہاں ہوتی ہیں اس مسلم مسلمس کی خضر کریں آرام کرنا ہو آرام بھی ضروری ہے تو اس کا ٹائمنگ صبح سے لے کے شان تک ٹائمنگ معلوم کرنے اس لئے کوئی جماعت آتی ہے دکھا تھا کہ کم از کم چوبیس گھنٹے آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے دو دن میں گیا تو غور آپ کے لئے بڑی نعمت ہے لیکن اس کے اندر فضل کے بعد کی مجلس پھر تعلیم کی مجلس ہے پھر زہر باد مصر باد مغرب باد جیسے کار گزاری تو اس میں سب ہر مجلس میں حاضر رہیں انشاءاللہ بہت سی باتیں ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملیں گی پھر اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو اس کو عمل کرنا آسان ہو مقام بنائیں گے تو وہاں بھی عمل کرنا آسان ہوگا تو کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جماعت واپسی کی ہے کونسی جماعت ہے